موسیقی دیکھیں موزک تو آرٹسٹ کی آتما اور پرمانکمہ کا میند ہوتا ہے اور آپ موسیق سے جڑ گئے تو یہ مانکہ آپ بھگوان سے جڑ گئے اور دوسرا ہیلتھ میں خوش رہنے کیلئے سنگیت سے اگر انسان جڑ جائے تو کئی بیماریاں ختم ہو جاتی یہ میں اس کا پرتیک شدہ رہا ہوں میرے کو ڈائیوڈیز تھی بلڈ پر شر تھا لیکن پچھلے پانس سات سال سے میرے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ڈائیوڈیز میرے کو کب ہوئی اور کب چلے گئی لڈ پریشر کب ہوا اور کب چلا گیا دو دھائی سال تو کورونا نے لے لیے یہ سب کے لیے پورا بھرڈ اس سے پرتاڑ اترا ہم بھی پرتاڑ اترا ہے آپ نکلنا چاہو تو نکلنی پاس جات سکتے تھے آپ شو کرنا چاہو تو پرمیشن نہیں تھی آج سرکار نے شو کرنے کی پرمیشن دی تو کتنی خوشی ہو رہی آج پر جو پرتے کے سامنے میرے شو تو ویسے ہوتے ہی رہتے ہیں میں آپ کے بلد رہتا ہوں کہ میں کسی بھی شو میں کسی بھی وقتی سے پیسے نہیں لیتا ہوں اور نہ ہوتلنگ لیتا ہوں نہ بکل رہتا ہوں نہ آنے جانے کی بلائٹ کے ٹکٹ لیتا ہوں یہ میرا شوکیا کام ہے میں شوک پورا کر رہا ہوں اسی میں میرے کو خوشی ملتی ہے اسی میں میرے کو بہت مجھا آتا ہے تو آپ نے کہا کہ جو گانا ہے اس سے کافی جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو کچھ پروبوم سی بھاری دن ہوگی تو گانے کو کس طرح آپ دیکھتے اور کیا لگتا ہے ہر کسی کے اندر سیدھا سہی گانا سیدھا میڈیسن ہے اور اس میڈیسن کا اچھے گروہ سے اگر سیکھتے ہو آپ اچھا گروہ ہی شکشہ دیتا ہے میرے گروہ یہ ہے بھاو دیو جی جیپور والا آئیے بھی اب ادھر آجاو یہ ہیمند بھائی صاحب ہیمند گھنگانی جی جو کی میرے کو سنگیت کی دیون سے شکشہ دیئے ہیں ہمارے بھائی صاحب ہیں یہ بھی سنگیت میں برسوں سے جڑے ہوئے ہیں اور سنگیت میں خوش رہتی دنیا ہی ہے لیکن اس کا وہ ہی جان سکتا ہے جس کو سچا گروہ ملے ماندار گروہ ملے اور جو سر راگ کال دھگ سے سکھا سکے تو ہی یہ میڈیسن کا کام کرتی ہے نیتو ماشاءاللہ میرے کو معالم نہیں ہے کیونکہ میرے کو تو سچا گروہ ملا ہے میں سکھا ہوں گلت کا کیا ہو سکتا یہ تو سوچ سکتے میرے گروہ جی بتا سکتے لیکن میرے کو اتنا معلوم ہے کہ میرے کو سچا گروہ اچھے گروہ ہیمن بیابی میرے کو سکھاتے ہیں بھائی صاحب بھی سکھاتے ہیں بھائی صاحب بھی سنگیت سے برسوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نیتین شنکر نام ہے ان کا یہ بھی بڑے بڑے گروپوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے شو کرتے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے کسو جی ایسا کونسا ایک گانا ہوگا جو آپ کی دل کی کافی تاریب ہوگا آپ کہیں بھی سٹیج پر جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے اس گانے کی بتا کہیں نہ کہیں یہ شوٹ بتا رہی ہے ایسا ہے ہر پڑاؤ میں کوئی نہ کوئی سپورٹر ہوتا ہے تو میرے ایک دوست ہیں انہوں نے دوست نے میرے کو بہت سپورٹ کیا تمہیں ہر اسٹے شو میں بنے چاہے دشون جمانہ ہمارا سلامت رہے دوست آنا ہمارا یہ میرے کو دل کو چھوٹا ہے روز کبھی ایک دو بار تو بنگناہ لیتا ہی ہے کیونکہ دوستی ہی ہے کنوں نے اپنے کو آگے بڑھایا ہے اور ہم آگے بڑھیں کشو جی آپ نے بڑے آئیپون ہے سنگیت کے لیے آپ سمائے کیسے نکال لیتے ہیں اور جو دور میں آپ پہ اشکوڑی ہوئے اور اس کے بار کہ آپ کے پیڑے اس پورتے ہیں پدھو روشتر گستار گنام علیسہ بھردیم جی آپ کے سب سے اسے سیٹھا کریں تو یہ سیکھنے کے لیے جو سمائے ریاج بھی کرنا سیکھنا بھی کتے چھوڑو کام چوری کرو تو سمائے نہیں ہوتا ہے کام میں امانداری سے کرتے رہو سب کچھ سمائے نکلے گا آج سنگیت کے لیے بھی نکلے گا فیملی کے لیے بھی نکلے گا بیاپار ویب سائٹ کے لیے بھی نکلے گا کوئی بھی جو کام چور ہوتا ہے نا اس سے پوچھو کیسے ہو کیا چل رہا ہے بہت بزی ہو یہ کام چوری کی نشان ہے اور صحیح وقتی کہ ہاں بھائی صاحب ٹائم نکالتے وہ نکال نہیں چیئے سنگیت میں سمائے نکال ہوگے تو ہی تو ہیلتی رہوگے ہاں ایک الگم آرہا ہے چھے گانوں کا جلدی نہیں اس میں الگ الگ ٹریک پہ پیار کے گیتے سوپی ہے الگ الگ پنجابی ہے ایک 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 آدھ گانا بیہاری ہے اس طریقے سے الگ الگ چھے گانے چھے ہیں جلدی ہم ایک دو میینے کے اندر وہ الگم لانچ کر دیں گے مجھو آپ کی جو سنگیت کی سچھا کشور جی کو کس طرح سے پڑھا پڑھا آئی کشور بھائیں بہت مہنتی ہیں اور بہت بیست بیتی ہیں پھر بھی گانے جو جیلون ہے وہ ایسا ہے کہ یہ گانے کے لیے صبح چار بجے اٹھ کر ریاست کرتے ہیں جو آج کی تاریخ میں بہت کم لوگ شاید کر پائیں گے صبح چار بجے اٹھ کر یہ ریاست کرتے ہیں اور جو رستہ ان کو میں نے بتایا ہے اور اس رستے پر یہ بلکل لگاتا ہے ریاست کرتے نہیں ابھی بیچ میں کیونکہ دو اٹھائی سال سے کوویڈ کا ٹائم تھا تو وہ ملہ جللہ ذرا مشکل تھا اور آن لائن میں بہت سائی نوائنسز نہے جاتے ہیں تو آن لائن میں بہت کچھ نہیں سکھایا جاسکتا پھر بھی انہوں نے اپنا دیاز جاری رکھا اور ہیمنٹ دیاز کرواتے ہیں وہ ہیمنٹ بھی سکھاتے ہیں اور ہیمنٹ ان کے ساتھ ان دور ہی رہتے ہیں تو ٹائم مینج کرنا بہت امپورٹن ہے انہوں نے ٹائم مینج کیا ہے بھی آز کرتے ہیں اور سٹیج پر بڑے دبنگ طریقے سے گاتے ہیں جو آپ لوگوں نے ابھی سنائی ہی ہوگا اور ان کا جو پریم ہے سنگیت کا وہ بہت بڑا بلکشن ہے اور ایسا پریم بہت کم لوگوں بھی دیکھنے کو بلتا ہے جماندی بیجنس میں ہوتا ہے وہ بیجنس ایک الگ پلیٹ فرم ہوتا ہے لیکن گانے کی طرف دیکھا جائے تو کتنے سمرپیت نظر آتے گی سوچر اور آپ ایسا دروب ہوتا ہے میں ایسا کہوں گا کہ یہ شاہر اب اپنے بزنس کی طرف بلکل بھی سمرپیت نہیں ہے پوری طرح سے گانے پر ہی سمرپیت ہے اور گانے کو ہی اپنا پورا سمیت دیتے ہیں اور یہ یعنی اپنا بھوک ریاست سب کچھ بھول جاتے ہیں ریاست کے بیچ میں اور لگبت ان کو میں نے جو جو دیا ہے ریاست کا جو پورا پاترن اس میں قریب چار گھنٹے لگتے ہیں چار گھنٹے کا ریاست ایک لگا جاتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہے بہت کم لوگ اتنی شددت سے اور اتنی محنت سے ریاست پاتھ لیمان جی ان دور محنت دن ریپاڈ ہی دن ہی روز تر روز بناتے ہیں اور یہ پورا ٹائم دیتے ہیں اور نئی نئی سنگر آتی ہیں ہمارے بومبیز آتے ہیں ڈیلیز آتے ہیں ہر سہر چاہتے ہیں اور ہر گھنٹ روز ایک گھنٹ ہم ریلیز کرتے ہیں کشور بھائی پچھلے پانچ سالوں سوئی لوگ ڈاؤن میں بھی ریلیز کیا گا تو ایسا کبھی ایک بریک بھی نہیں ہوا ہے اتنے سنگیت پریمی ہیں تو سب کو چاہنے والے ہیں سنگیت کو اور انہی کی میند ہے ہم تو ان کو ایک سپورٹ کرتے ہیں اور بزنس کے ساتھ ساتھ یہ پورا دھیان سنگیت میں بھی دیتے ہیں اور ایسا کوئی بھی دن نہیں ہے جب یہ ریاض نہیں کرتے ہیں اور ایسا کبھی دن آیا نہیں کہ گانا ریلیز نہیں بھی ایسا کوئی بھی دن آیا تھا ان سے ملنے کے لیے ایک بار انہوں نے ایسا کیا تھا اور بہت اچھا ویلکم کیا انہوں نے اور ہم لوگ کو بہت اچھے درشن بھی ہوئے اور ابھی آج میں ایسا پروگرام دیکھنے کے لیے آیا ہوں اور میں نے ابھی دو ہی گارے سنے آپ کو سج باتا ہوں کچھ لوگ ہے کہ اچھا گاتے لیکن کچھل بھائی میں مجھے ایسا لگا کہ وہ اچھا تو ٹھیک ہے لیکن وہ سچا گاتے وہ جو گاتے ہیں وہ دل سے گاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو کس طرح کریں وہ دل سے گاتے اور میوزک کی طرح مطبق میوزک کی طرح ان کا جو پیشن ہے وہ دیکھ کے میں ان کو سلیوٹ کرنا ہوں کہ وہاں سے اتنے دور سے یہاں مومبے آتے اتنے لوگوں کو انٹرٹین کرنا یہ موسیشنز کے لیے ہمارے سنگرز کے لیے وہاں سے ایک اندازہ کا کام کریں آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ نے بہت سائے لوگوں کو موسیقی سکھا دے لیے کیس طرح ان کو دیکھتے ہیں اور کیس طرح کا سکیت ان کے ساتھ ہوتا ہے اور کیس طرح سے موسیقی کی طرح فوکس کرتے ہیں یہ صبح ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں یہ بلاتے ہیں وہاں پر یہ ریاست کرتے ہیں پھر دانے کا ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں پھر آج دانا یہ ریلیس ہو رہا ہے آج یہ ریلیس کرتے ہیں وہاں کی میزوشن ہے ہمیں ساتھ ہی رہتے ہیں اسے پاس سالوں سے ہر گانا ایک ایک ہم ریلیس کرتے ہیں اور ان کا فیشن تو اتنا ہے ہمیشہ گانے میں ہی رہتے ہیں ساتھ ساتھ بزنس بھی سمالتے ہیں اور ٹائم دینا ان سے سکھنا چاہیے تو میزو کو کیسے ٹائم دیتے ہیں تو یہ ان کا ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ یہ سیکھتے وقت ایک دم بچے کی طرح بن جا جیسے بالک سیکھتا ہے ویسے سیکھتے ہیں اور بڑے یعنی ایک چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں کوچیز اگر بتائی ہے تو اس پلٹے کو بس کرتے رہتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور وہی چیز ہے اس ویدے سے یہ آج یہاں اس پاکا پروپورشنل سٹیج پر اتنا دیر تک چاندھڑتے لگاتا رگا سکتا ہے تو کیسو جی آپ سمیہ کے ساتھ سے کتنا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں جانے کی طرف سنکیت کی طرف کیا لگتا ہے دیکھئے سادھنا پوجہ کرتے جاؤ پھل کی چندہ نہیں کرنا چھئے اور جس نے پھل کی چندہ کری وہ آگے بڑھ نہیں سکتا بس کرتے جاؤ بڑھتے جاؤ باقی جو مالک کرے گا وہ منجور ہے اور سب کو منجور ہوتا ہے آج رادے ماں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں پوسٹر پر کس طرح سے رادے ماں سنگیت کی طرف رادے ماں میری گرو ماں ہے میں برسوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوں میرے ان کے برتی شردہ ہے میں دل سے دیوی ماں ہے میری میں سب کچھ مانتا ہوں اور برسوں سے جڑا ہوں جب بھی کوئی سکھ دکھ ہوتا ہے ایک بار پوچھ لیتا ہوں میرا سکھ دکھ اپنے ہاتھ دور ہو جاتا ہے یہ میرا ماننا ہے ایک نہیں چاہو گے کہ اگر آپ بڑھ رادے میڈیا کے سامنے کوئی بھی آپ رہے ہیں آپ کے بڑھوں کے ساتھ شکھ دکھ کھا کروں سجنی آئے نبالم کھا کروں سجنی آئے نبالم کوج رہی ہے پیا پردیزی اکیاں کوج رہی ہے پیا پردیزی اکیاں آئے نبالم آئے نبالم آئے نبالم آئے نبالم کیا کس نے دیکھتے ہیں سمیت وچ پارٹسی پرشن کے کتنا چھپی آج یہ بات بہت خوبصورتی کے ساتھ کہتی ہوں کہ گانا گانا اتنا آسان نہیں ہے ایز ای بزنس مین ہونے کے بار بھی انہوں نے اپنے لئے اپنے آرٹ کو ساتھ میں زندہ رکھا ہے اور وہ آرٹ زندہ رکھنا ہے اپنے آپ میں خوبی ہے کیونکہ ان کے پاس دو مریٹ کا ٹائم نہیں ہوتا لگے پھر بھی انہوں نے آرٹ زندہ رکھتے ہوئے بہت سارے آرٹسٹوں کے روزگاری بنائی ہے آج کورونا کے بعد لوگوں نے پاس کام نہیں ہے سب مجھے اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی مان رکھا ہے اور لوگوں کو روزگاری دینے کا کام شروع کر دیا ہے اس شو کے بعد ان کے کافی سارے شروعز ہونے والے ہیں Thank you Thank you very much Thank you جتنے اچھے سوشل ورکر ہے اور سنگیت کی بہت پریمی ہے اور جتنے بھی سنگیت گایان وادن میں جتنے لوگ ہیں سب کو بہت پیار کرتے ہیں اور یہ سنگیت کی پجاری آپ بول سکتے ہیں اور اس بیری گریٹ بزنسمن اور میں بہت تھنگفل ہوں کہ میں اس پروگرام کا ایک پارٹ بنی ہوں So thank you Kishore جی اور پوری ٹیم سب کو بہت بہت دیتا ہے جانی جی کوئی یہ دیا ہی نگر آپ کو بہت دیا میرا اپنا ایک سانگ ہے میں وہ گنگناتی ہوں جو کافی انسٹاگرام ریلز پرگرے بھی you know more than قریبن قریبن last میں نے جب دیکھا تھا تو 92 92 1000 کے اوپر ہو گیا تھا تو وہ گانا میں تھوڑا سا گاتھ it's a sad song مجھے باتا ہے بہت سارے لوگ جو ہے sad song پسند کرتے ہیں بہت سارے نہیں کرتے برد میں پرسنیلی سٹیج میں fast song perform کرتی ہوں زیادہ اور میرے جو بھی گانے ہیٹ ہوئے ہیں وہ یا تو romantic ہوئے ہیں یا تو sad romantic songs so یہ میرا جانر ہے میں زیادہ romantic اور sad romantic گاتھتی ہوں mainly پر میرے کافی سارے گانے جو ہے ڈانس میں بھی ہے جیسے love shop پیار ویار مووی میں میرا ایک سانگ ہے بہت ہی اچھا چلا کنال گانجا اللہ کے ساتھ وہ بھی مور دن 150 ملین ہے یوٹیوب یوٹیوب میں تی سیریز سے ریلیز ہوا تھا سو گائز ابھی میں اپنا ایک سانگ گانا چاہتی ہو جو پلانٹ دن پروڈکشن سے ریلیز ہے تیرے بینا جینا سزا لگے دنیتی نفرتی تو اپنا بنایا کیوں دل توڑنا ہی تھا تو تیرے بینا نسکتی